بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم یوٹیو فیملی آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں پھر ایک نیو ریسپی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں آج میں بنا رہا ہوں کچھے آم کی کھٹی مٹی چٹنی اور اسے بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پرے گی یہاں میں نے ایک کلو آم لیے کچھے اور ان کو اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے یہاں میں نے لیے ایک پاؤ چینی ہاف ٹی سپون میں نے لیا پیسی کالی میں چھار ادد لونگ اور تین گلاس میں نے پانی کے لیے جو اس میں شامل ہوں گے اب ہم یہ جو ہیں کچھ آم کے چھلکے ان کو اتار کے اور ان کے پیسیز کر لیں گے ہم نے ان کے چھلکے اتار دیا ہوئے اور انہیں ایسے لمبائی میں پیسیز میں کر لیا ہوئے ان کچھ آموں کو اب ہم نے یہاں پہ پتیلی رکھ دیا ہے فلیم آن کر دیا ہے ہم لوگوں نے اور فلیم آن کر کے اب ہم اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے اپنا پانی ڈالیں گے یہ دیکھیں ویورز ہم نے اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے اور اس کے اوپر ہم کور لگا کے اس کو بوائل آنے تک پکائیں گے یہ دیکھیں ویورز ہمارا جو پانی ہے وہ اچھے طریقے سے بوائل ہو گئے اس میں بابلز بننا شروع ہو گئے اب یہ جو ہم نے پیسیز کٹنگ کی ہے تو اچھے آم کی ان کو کیری بھی کہتے ہیں اور ہم اس کے اندر یہ ڈال دیں گے دیکھیں ویورز ہم نے تمام جو کیری ہیں یہ پانی کے اندر ڈال دیں گے اب ہم نے اس کو ڈھاک کے اچھے طریقے سے پندرہ سے بیس منٹ تک پکانا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے جو ہیں سوفٹ ہو جائیں جب یہ سوفٹ ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کے اندر جو اپنی باقی کی تمام چیزیں ہیں چینی وغیرہ وہ شامل کریں گے دیکھیں ویورز اب جو ہیں کہ ہماری کیرییاں جو ہیں وہ سوفٹ ہو گئی ہوئی ہیں آپ کسی بھی چمچ کی مدد سے اس کو چیک کر سکتے ہیں یہ سوفٹ ہو گئی ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ چھولی جاری اس پہ لگ رہی ہے اس کا مطلب یہ سوفٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر جو ہیں اپنے یہ جو ہے چار لونگ یہ شامل کر دیں گے اور بلیک پیپر شامل کر دیں گے اور یہ جو اپنی چینی ہے یہ ہم شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ہم نے ویورز اس کو جب تک پکانا ہے جب تک یہ تھوڑا سا ٹھیک نہ ہو جائے یعنی کہ تھوڑا سا ہم نے گارہ کرنا ہے اور تھوڑا سا اس کا پانی جو ہے ہم نے کم کرنا ہے اس میں جب یہ گارہ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو دکھائیں گے کہ ہم نے اس کو کتنا کو گارہ کرنا ہے اور پھر ہم اسے ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھائیں گے آپ کو دیکھیں ویورز پھر ہم نے ایک اٹوری بھر کے اس میں چینی کی ڈالی تھی تو میں نے اس کو چیک کیا تھا تو یہ زیادہ زیادہ کھٹی لگ رہی تھی اس وجہ سے پھر میں نے اس کے اندر آدھی پیالی اور بھر کے جو ہے آدھی پیالی بھر کے چینی کی ڈال دی تھی یعنی کہ 4 ڈیبل سپون بھر کے میں نے چینی کی اس میں ڈال کے اسے اچھے طریقے سپکایا تھا اب جس سٹیج پہ ہمیں چاہیے تھی یہ سٹیج تک آگئی ہے یہ دیکھیں گاری ہو چکی ہے کافی حد تک اب جو ہم ہیں اپنی فلیم کو آف کر دیں گے اور آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ویورز ہماری بہت ہی زبدست کچے آم کی کھٹی مٹھی چٹنی بن کے ریڈی ہو گیا آپ اسے روٹی کے ساتھ اور خالی بھی اسے کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی زبدست بن کے ریڈی ہوتی ہے یہ ہماری گرمیوں کی سوگات ہے لوگ اسے ہر گھر میں بہت ہی ہر گھر میں یہ بنائی جاتی ہے اور اسے بہت ہی شوق سے کھایا جاتا ہے جی میں امید کرتے ہوں اسے کچھے آم کی کیری بھی کہتے ہیں اور یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے جی میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری یہ کیری کی چٹنی کی کھٹی مٹھی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو پریز میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبکرائب کیجئے انشاءاللہ میں ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اوکے اللہ فیض